بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیسی ٹی وی یو ایس اے سے میں ہوں اکرا حفیظ پاکستان بار کانسل نے ملکی معاشی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر گرینڈ ڈائلوگ بلانے کا اعلان کر دیا ملک میں آئین کی بالا دستی کے لیے پاکستان بار کانسل اپنا کردار ادا کرے گی سیاسی جماعتوں کے قائدین سمیت کارکنوں کو ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگانے کے بجائے عوام کے پاس جانا چاہیے عوام ہی فیصلہ کرے گی کون محبے وطن اور کون غدار ہے مزید جانتے ہیں نادیا راجپوت سے آئیس چیرمن پاکستان بار کانسل حارون رشید نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی معاشی صورتحال ایسی ہے کہ حالات ہاتھوں سے نکل رہے ہیں پاکستان بار کانسل کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ملک کی استحقام کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو نیا مساق کے جمہوریت کرنا چاہیے چیرمن ایجیکٹیف پاکستان بار کانسل حسن رضا نے کہا کہ ملک کے موجودہ حالات کے پیش نوزر پاکستان بار کانسل کے تحت گرینڈ آئیلاگ ہونا چاہیے جس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مدو کیا جائے گا تمام سیاسی جماعتوں کا ایک جگہ پر بیٹھنا بہت ضروری ہو گیا ہے ہر ایک کو ازادی رائے کا حق ہے لیکن ازادی رائے کا مطلب یہ نہیں دوسرے کے کپڑے اتار دے ہم آئین کی بالا دستی کے لیے قانون کی حکمرانی کے لیے کردار ادا کرنا ہے چیرمن ایجیکٹیف کمیٹی نے کہا کہ نیب کو حکومتیں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتی رہیں بغاوت کے الزام سیاسی بنیادوں پر نہیں ہونے چاہیے بغاوت سے متعلق ایک سو چوبیس اے کی شک کا اطلاق انتہائی شفاف انداز میں ہونا چاہیے